عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ملک آسف ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک آسف رزا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک آسف ویلوگ پر ملٹی ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یوٹیوب ری یوز کونٹینٹ کی وجہ سے جن دوستوں کے چینل ڈی مونیٹائز ہو چکے ہیں انہیں کچھ انفارم کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے برک کر کے اپنا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو ری یوز کونٹینٹ کی وجہ سے آپ کا چینل کی مونیٹائزیشن ہے جو یوٹیوب سب سے پہلے اسے بند کر دیتے ہیں ری یوز کیا ہوتا ہے ری یوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے چینل پر اپنی ہی ویڈیو کو ایک یا ایک سے زائد بار اپلوڈ کر دی ہے مختلف ٹائٹل اور مختلف یعنی کہ نام وغیرہ ٹائٹل وغیرہ ڈسکریپشن تبدیل کر کے آپ نے ایک ہی ویڈیو کو دو دفعہ استعمال کیا ہے تو اسے ری یوز کونٹینٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد کا جو پروسس ہے اگر آپ کے پاس آپ کے کسی دوست احباب کی ویڈیو آئی ہے آپ کو کسی نیکہ ہے کہ یہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر لیں اور وہ جو ویڈیو کسی اور چینل پر بھی موجود ہے تو وہ بھی ری یوز کونٹینٹ کے زمرے میں آئے گا تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے چینل اگر مونیٹائز ہے تو آپ کے لیے یہ بہت پریشانی کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ کافی دوستوں کے جو چینلز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز بناتے ہیں اور کافی عرصہ پرانے چینل بنے ہوتی ہیں تو انہیں اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو جاتی ہے وہ اگر اپنی ویڈیوز کو چیک بھی کرتے ہیں ری چیک کرتے ہیں بار بار تو بھی انہیں اس ویڈیو کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے جب بھی اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اس ٹائم آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے ڈیریکٹ یوٹیوب سے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کرنا آپ اپنے موبائل ڈیبائس کی یا لیپ ٹاپ کے کراؤن براؤزر پر جائیں گے وہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے جس وقت آپ ادھر سے اپلوڈ کریں گے ایک تو آپ کو کافی رائٹ سٹرائک اور کافی رائٹ کلیم سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ اگر کوئی اس قسم کی ویڈیو آپ کے پاس آبی جاتی ہے تو وہ یوٹیوب آپ کو اگاہ کرے گا کہ یہ ویڈیو دوسرے نیٹ ورک پہ موجود ہے دوسرے چینل پہ موجود ہے آپ کو اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے سے آپ کے چینل پہ فلان افیکٹ پڑ سکتے ہیں تو یہی مقصد ہے ہمارا کہ آپ جب بھی کونٹینٹ بنائیں کوشش کریں کہ اپنا کونٹینٹ بنائیں کسی کا کونٹینٹ اپنے یوٹیوب چینل پہ ہرگز اپلوڈ نہ کریں اور اس کے بعد کا جو پراسس ہے اگر آپ کا ری یوز کونٹینٹ کی وجہ سے چینل ڈی مونٹائز ہوا ہے اور آپ نے انڈر ریویو اسے بھیجنا ہے تو وہ چینل آپ کو اس ٹائم تک ریپلائی نہیں آئے گا یوٹیوب کی طرف سے جب تک آپ اپنے چینل کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر لیں گے سب سے پہلے تو میٹ فور کیٹس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے اپنے چینل سے ہٹانی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو پراسس ہے آپ نے وہ ویڈیوز ہٹانی ہے جو آپ نے ایک سے دو بار ویڈیوز کو اپلوڈ کی ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو اپنے چینل سے کلئر کریں گے تو آپ کا انڈر ریویو بھیجا ہوا چینل جو ہے وہ دوبارہ مونٹائز کیا جائے گا آپ کے یوٹیوب پارٹنر پروگرام ہے جو وہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے گا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اسے اپنی الگ ڈیوائس میں سٹور کر لیں محفوظ کر لیں اگر محفوظ نہیں کرنا چاہتے تو اسے اپنے موبائل سے ریموو کر دیں تاکہ آپ دوبارہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کی ڈبل ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ نہ ہو آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی آخر پہ آپ دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آئندہ نیو آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے ہیں آئندہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ ملک عاصف رضا کو اجازت دیں اللہ حافظ